اعلیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم بالصلاة والسلام على رسول الكریم مخاری شریف کتاب الجمع آج جو حدیث ہم پڑھیں گئے یہ ہے باب وقت الجمعہ تے ازالت الشمس جمعہ کا وقت افتاب ڈھلنے پر ہوتا ہے یعنی جب بھی ہمارے زوال کا وقت ہوتا ہے ہم کہتے ہیں بارہ بجے کے بعد زوال کا وقت ختم ہو جاتا ہے بارہ بج کے پانچ سات منٹ پر عام طور پر اور اس سے پہلے پندر بیس منٹ جوتے ہیں وہ زوال کا ٹائم ہوتا ہے تو جمعہ کا وقت جو ہے وہ افتاب ڈھلنے پر ہوتا ہے وقت ذالکہ یوروان عمر والی والنمان بن بشیر و عمر بن حریس رضی اللہ عنہم حضرت عمر حضرت علی حضرت نمان بن بشیر اور حضرت عمر بن حریس رضی اللہ عنہ سے اسی طرح منقول ہے اس میں حدیث ہے آٹھ سو اکسٹھ اور یہ حدیث جو ہے یحیٰ بن سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہو سعالہ عمرہ تا حضرت عمرہ سے پوچھا انہیل غسل یوم الجمعہ جمعہ کے غسل کے بارے میں فقالت تو انہوں نے فرمایا عائشہ تو رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ فرماتی تھی کان الناس محنت و انفسیم کہ اس دور میں لوگ جو تھے وہ اپنے کام کاج خود کیا کرتے تھے یعنی خود محنت کرتے تھے بعد میں غلام وغیرہ مل گئے لیکن وہ دور ایسا تھا کہ جس میں ساری محنت خود کرتے تھے وَقَانُوا اِذَا رَاحُوا اِرَاجِمْ آتَي اور جب وہ جمعہ کے لئے آتے تھے رَاحُوا فِي حَيَّتِهِمْ تو وہ ایسے ہی حُلیے میں آجاتے تھے فَقِيلَ لَهُمْ تو انہوں سے کہا گیا لَوِقْس تَسَلْتُمْ کاش تم نے غسل کر لیا ہوتا تو اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ ابتدائے اسلام میں ظاہر ہے لوگوں کے پاس غلام اور نوکرچہ کرنے ہی ہوتے تھے غربت کا ایک دور تھا اور یہ محنت مزدوری کرنے والے لوگ تھے اپنے کام اپنے ہاتھوں سے خود کرتے تھے محنت کش لوگ تھے اور اس کام میں بہت پسینہ آجاتا تھا اور یہ لوگ جب جمعہ کے لئے آتے تو اسی حالت میں آجاتے تھے پسینہ بہہ رہا ہوتا تھا کپڑے مہلے کچھ آلے ہوتے تھے غسل کا اتمام نہیں کرتے تھے تو مجھ سے نبی میں پہنچ جاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کاش تم غسل کرتے اور صاف کپڑے پین کے آتے تاکہ تمہیں ایک دوسرے کو عذیت پہنچانے کا باعث نہ بنتے یعنی تمہارے پسینے کی جب وہ ہے اس کی وجہ سے ایک دوسرے کو عذیت نہ ہوتی تو اس بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں تو پھر حکم دے دیا تھا کہ جب آئیں جمعہ کے لئے تو سب لوگ غسل کر کے آیا کریں یہاں پہ جو مقصود ہے وہ جمعہ کے وقت کا ہے اور یہ باریکی سے یہ خید اس کے اندر کہ یہاں پہ جو لفظ آیا ہے کہ اذا راح ہو کہ جب وہ چل کے آتے تھے تو یہ رواح جو ہے علماء کے نزدیک اہل لغت کے نزدیک یہ بعد اس زوال چلنے کو کہتے ہیں یعنی وہ بعد اس زوال چل کے آتے تھے اور جہاں اس طرح کا کوئی کرینہ نہ ہو تو وہاں متلک چلنے کا معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے تو مقصد کیا ہے جس تو جمعہ کے دن غسل کیا پھر وہ جمعہ کے لئے چلا تو پہلا چلنا جو تھا وہ زوال کے بعد چلنا اور دوسرا ویسے چلنا دونوں صورتوں میں اس کا اطلاق ہوتا ہے تو مقصود کیا ہے کہ جمعہ جو تھا وہ زوال کے وقت کے بعد ہوتا تھا اور حدیث آٹھ سو باسٹھ اگلی حدیث ہے حضرت انس بن مالک روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھتے تھے جب سورج ڈھال جاتا تھا تو مطلب کیا ہے کہ سورج ڈھالنے کے بعد یعنی زوال کے وقت ہونے کے بعد جمعہ کا وقت شروع ہوتا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ جو ہے ہمیشہ زوال کے بعد ہی ادا کرتے تھے اور کوئی کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے زوال سے قبل نماز جمعہ ادا فرمائی اور اس پہ سوائے ایک آدھ فقی کے سب کے سب اس کے قائل ہیں کہ جو نماز جمعہ ہوگی وقت زوال سے قبل ہوگی اور یہی وقت جو کہ زہر کا ہے وہی وقت نماز جمعہ کا ہوتا ہے حضرت مصر بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منینا منورہ میں جمعہ کے احتمام کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لکھا کہ جب سورج ڈھال جائے تو دو رکتوں کی ادائیگی سے اللہ کا قرب حاصل کرو اور خطبہ دو کہ اسی طرح سلمہ بن عقور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ اس وقت پڑھتے تھے جب سورج ڈھال جاتا پھر سائے میں چلنے کی کوشش کرتے ہوئے واپسی اختیار کرتے تھے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اور جو پہلی حدیث تھی حضرت مصر بن عمیر والی طبقات القبرہ نحسات کے اندر یہ حدیث موجود ہے تو مطلب کیا ہے کہ جمعہ جو ہے اول وقت میں اور زوال کے وقت کے بعد پڑھا جاتا ہے اگلی حدیث ہے اٹھ سو تریسٹھ اور یہ حدیث بھی ستنہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے فرماتے ہیں قَالَ كُنَّ نُبَكِّرُ بِالْجُمْعَةِ یعنی نُبَكِّرُ کہا ہے کہ ہم اول وقت میں جمعہ پڑھتے تھے وَنَقِيلُ بَعْدِ الجمعہ اور جمعہ کے نماز کے بعد قیلولہ کرتے تھے نُبَكِّرُ یعنی جمعہ کے دن ہم اول وقت میں آتے تھے بقرہ کا لفظ یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ یہ دپیر سے پہلے کا وقت جو ہوتا ہے اس کے لئے لفظ بقرہ استعمال ہوتا ہے اور عاشی یا عیشہ کا وقت جو ہے وہ دپیر کے بعد کے لئے عربی کے اندر استعمال ہوتا ہے لیکن یہاں مقصود کیا ہے کہ ہم جلدی کرتے تھے قُنَّ نُبَكِّرُ ہم جلدی کرتے تھے یعنی نماز جمعہ کے لئے پہلے وقت میں آتے تھے اور سورج زوال سے پہلے ہم آ کے جمعہ پڑھا کرتے تھے تو زوال کے بعد جمعہ اور جمعہ کے بعد وہ کہتے ہیں ہمیں آ کے کلولہ کرتے تھے تو ان کا منشہ یہ ہے کہ ہم جمعہ کے دن دپیر کی نیند کو مؤخر کرتے تھے زوال کے فوران بار جمعہ پڑھتے تھے اور پھر اس کے بعد آ کے کلولہ کرتے تھے اور جلدی اس لئے جاتے تھے کہ مسجد نبوی جانا ہوتا تھا اور جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ ہے وہ سنتے تھے تو اس کے اندر علماء نے کافی بحث کی ہے صرف امام احمد بن حنبل جو ہیں ان کا خیال ہے کہ بھئی جمعہ جو ہے وہ زوال سے پہلے بھی ہو سکتا ہے لیکن کسی بھی اور فقی کا یہ کال نہیں ہے تمام آمام کرام اس بات پر قائل ہیں کہ جو وقت زہر کا ہے وہی وقت جمعہ کا ہے اور سورج جھلنے کے بعد جب نصف النہار دھل جاتا ہے تو اس کے بعد جمعہ جو ہے پڑھا جاتا ہے اگلا باب ہے کہ جمعہ کے دن جب گرمی شدید ہو جائے یعنی گرمی شدید ہو جائے تو پھر نماز جو ہے وہ کس ٹائم پر پڑھی جائے گی تو یہاں حدیث ہے اٹھ سو چو سٹھ اور یہ حدیث جو ہے یہ بھی حضرت انیس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے انیس بن مالک کیا قول فرماتے ہیں کہانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب سردی کی شدت ہوتی تو نماز جلدی پڑھتے اور جب گرمی ہوتی تو نماز ذرا تاخیر کر کے یعنی تھوڑی چھنڈی کر کے پڑھتے ہیں ہم تفصیل پیچھے پڑھ چکے ہیں جو نمازوں کے اوقات تھے اس میں یعنی الجمعہ یعنی جمعہ کے نماز یعنی زور کی نماز بھی عام حالات پر ہم یہی پڑھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سخت گرمیاں ہوتی تھی اور کی نماز پڑھتے تھے اور اسی طرح جمعہ کا ذکر ہے اور اگر سردی ہوتی تھی تو جلدی پڑھ لیتے تھے کہالا یونس بن بکیر یونس بن بکیر کہتے ہیں اخبرنا ابو خلدہ تا فقالا بس صلات ابو خلدہ نے یہ خبر دی تو انہوں نے صرف نماز کا ذکر کیا جمعہ کا ذکر نہیں کیا ولم یذکر یذکر الجمعہ جمعہ کا ذکر نہیں کیا وقالا بشر بن ثابت اور بشر بن ثابت نے کہا حدث نے ابو خلدہ تھا ہمیں ابو خلدہ نے یہ حدیث بیان کی قالا اور کہا صل اللہ بنا امیر الجمعہ ہم نے اپنے امیر کے ساتھ یعنی اپنا جو بھی اسد کا حاکم تھا اس کے ساتھ جمعہ پڑھا سمقال علیہ عنہ سین اور پھر عزت عناس رضی اللہ تعالی انہوں سے اس نے امیر نے کہا کیفہ کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے زہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم زور کی نماز کیسے پڑھتے تھے یہ بات بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ یہ جو بنو امیر کے حکام تھے ان کے بارے میں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ یہ جمعہ کی نمازیں جو اکثر تاخیر سے پڑھاتے تھے خطبے لمبے لمبے دیتے تھے نماز کے کچھ حیرت جو تھی وہ انہوں نے تبدیل کر لی ہوئی تھی تو یہاں پہ بھی یہ ذکر ہو رہا ہے کہ اس نے نماز جو اس میں تاخیر کر دی جمعہ کی نماز میں اور جمعہ پڑھنے کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زور کی نماز کیسے پڑھتے تھے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زور کی نماز کبھی کبھی تاخیر سے پڑھاتے تھے تو ہم نے بھی جمعہ جو ہے وہ تاخیر سے پڑھا تو بہرحال امام بخاری یہاں پہ جو لائیں حدیث وہ اس مقصد سے کہ جب گرمی کی شدت ہو تو پھر نماز جمعہ بھی زور کی طرح تو عمامی طور پر جو جمعہ کا وقت ہے وہ زوال کے فوراں بعد پڑھا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ زوال کے فوراں بعد جمعہ کا وقت شروع ہو جاتا ہے پھر موسم کے لحاظ سے اس میں جو کچھ اوپر نیچے جو ہے وہ کرنے کی گنجائش ہے اور اس گنجائش سے ہمارے ہاں الحمدللہ فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور کبھی ہم اگر سفر میں بھی مجبوراً جمعہ کے دن سفر کرنا پڑے ویسے پسندیدہ تو نہیں ہوتا تو اس میں گنجائش رہتی ہے کہ اگر جس مقام پہ ہم ڈیڑھ بجے پہنچ جائیں وہاں جمعہ پڑھ لیں کہیں ایک بجے پہنچ سکتے ہیں کہیں دو اور ہائی بجے تو ساری گنجائشیں استعمال کی جا سکتی ہیں اور جہاں آسانی سے پہنچ سکیں جس وقت پہ وہاں جا کے جمعہ پڑھا جا سکتا ہے تو اس سے فائدہ ہوتا ہے اس طرح کی جو مختلف وقات کا لیکن یہ گنجائش ہے جس کو دین نے دیا ہے اور سردی اور گرمی کے لحاظ سے احمد اکرام کو خیال رکھنا چاہیے اور لوگوں کی سہولت کے مطابق وقات کی تحدید کی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر اندر جماعت جو ہے وہ کرائے جا سکتی ہے واخر دوانانی الحمدللہ رب العالمين